پاکستان میں موشی اصلاحات چاہتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کو موشی طور پر مستحقم کرے گا اقتصادی ترقی بڑھے گی ترجمان آئی ایم ایف کی بریفنگ کہا پاکستان کے ساتھ چھے عرب ڈالر پروگرام پر مکمل بات چیت ہوئی آئی ایم ایف پروگرام سے پاکستان کے لئے قرضوں کا دباؤ کم ہوگا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ کاروبار کے دوران انڈیکس میں دس پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس میں تیس ہزار چھے سو کی سطح سے نیچے آ گیا ڈالر کی اونچی اڑان انٹر بینک میں ڈالر ایک سو اکیابن روپے ساٹھ پیسے کا ہو گیا وزیر آزم عمران خان آج کراچی پہنچیں گے شاکت خانم کینسر ہاسپیٹل کی فانڈ ریزنگ تقریب میں شرکت کریں گے کراچی کے بعد گھوٹ کی جانے کبھی امکان وفاقی وزیر علی محمد مہر کے انتخال پر اہل خانہ سے تازیت کریں گے ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان دفتر خارجہ آمد شاہ محمود قریشی نے استقبال کیا پاکستان اور ایران کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات چاری فرشتہ قتل کیس میں ہم پیش رفت تفتیش کے مطابق بچی لپتہ ہونے سے قبل پڑوس میں افتاری دینے گئی تھی برتن پڑوسے کے گھر سے مل گئے گرفتار تین ملزمان سے تفتیش جاری غفلت برتنے کے الزام میں گرفتار ایسے جو اور تفتیشی افسر زمانت پر رہا تیز رفتار گھر رجاڑ گئی مولاکنٹ کی مین شہرہ پر کار ڈرائیور سے بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری حدیثے میں باب بیٹا سمیت تین افراد جان سے گئے لاشے در گئے اسپتال منتقل برستی بوندوں کا کمال موسم بے مثال پنجاب اور سندھ کے کئی شہروں میں بارش موسم خوشگوار راجنپور میں کوہ سلمان پر ندی نالا میں تغیانی قریبی علاقوں میں سلاب کا خطرہ کراچی میں ہیٹ ویف کے اثرات آج سے ہی محسوس کی جانے لگے درجہ حیات 38 ڈگری تک جانے کا امکان